زیادہ موبائل دیکھنے کے وجہ سے ان دنوں آنکھوں کی سمسے عام ہو گئی ہے جس کے وجہ سے آنکھوں سے پانی گرنے جیسی بیماری عام ہونے لگی ہے اس کے علاوہ آنکھیں دکھنا آنکھیں لال ہونا اور آنکھوں میں خجلی ہونے لگتی ہے اس سے کمپیوٹر وزن سنڈروم یا موبائل وزن سنڈروم کہا جا سکتا ہے ایک حد تک آنکھوں کو کافی نقصان پہنچاتا ہے بیکنیری پی بیم ہسپیٹل کے ایسوسییٹ پروفیسر اور آئی سپیشلی ڈاکٹر آنکھ چوہان بتاتے ہیں کہ لگاتار کمپیوٹر اور لگاتار موبائل کے اپیوگ سے ہم ہماری آنکھیں اور پلک جھپکانا بند کر دیتے ہیں جس سے ہماری آنکھوں میں آئی ڈرائی سنڈروم ہو چاہتا ہے اور ایک وقت بعد یہ بیماری زیادہ بڑھ چاہتی ہے ایسے پار ڈاکٹر آنکھ چوہان سے خاص باتشیت کی نفتہ ایسٹیو بھی کے سمبدا تھا کے کے سکنے آج کل بچوں میں ایک بڑی بیماری دیکھ رہی ہے خاص طور پر آنکھوں کی کمپیوٹر ویزن سنڈروم یہ اس طرح کی بیماری ہے جس میں آنکھ دکھنی تو نہیں آتی لیکن آنکھ دکھنی سے کم بھی نہیں ہے آنکھ میں درد رہتا ہے تمام طرح کی آنکھوں میں ڈرائی نیس ہو جاتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آنکھ چوہان بات کرتے ہیں اکتمالوجسٹ ہیں سر کیا کہیں گے یہ کس طرح کی بیماری ہے دیکھئے یہ ایک طرح کا پینڈیمک ہے پینڈیمک مطلب ہے ورلڈ وائیڈ ایک سب سے زیادہ سب سے زیادہ دیکھے جانا والا روک ہے اور وہ کارن یہ ہے کہ ہر ایک کو موبائل ٹی وی لائپ ٹاپ یہ سب چیزیں اسیسیبل ہوگی ہیں ہر ویکتی اور بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اس میں کیا دھیان رکھنا ہے کیا یا نہیں دھیان رکھنا ہے لیکن اس کا ایکسس یوز ہو جاتا ہے بہت زیادہ یوز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آنکھوں میں اور شریر میں بہت سے ویکار روتپن ہو جاتے ہیں اور اسی سارے کو ملا کے اپن کمپیوٹر ویجن سنڈروم کا نام دیتے ہیں کمپیوٹر ہیں کمپیوٹر سے مدد گیجٹ سے جو ہونے والے دشت پرواب ہیں کمپیوٹر ویجن سنڈروم کا جاتا ہے آج کل عدودنک سمائے کی اگر ہم بات کریں تو اس عدودنک سمائے میں موبائل اور یہ تمام طرح کے گیزٹس ہیں ہر انڈسٹری کی بات کریں چاہے بچوں کی پڑھائی کی بات کریں ہر جگہ پر یہ آج کل جروری ساتھ نجر آ رہا ہے ان سب کو دیکھتے میں کیسے بچا جائے کیا کیا جائے بہت لوگوں کو اس طرح کی سوال سر پراثم تو یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اپیوگ اس کا کرنا چاہیے جتنا عطیق آوشک ہے ہوترا ہی کیا جائے بین بات کے اس کا اپیوگ نہ کیا جائے سب سے پہلا ہیے ایسا کہ بچے لیٹ کے ٹی وی دیکھتے ہیں موبائلز دیکھتے ہیں تو پروپر پوزیشن میں بیٹھیں کیونکہ پوزیشن سے بھی گردن میں اتر اتر کندوں میں ان سب میں دردانا شروع ہو جاتا ہے دوسری بات لمبا سامنے دیکھنے سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں کھولی زیادہ رہتی ہیں جو ہماری نورمر پلکیں جو جھپکتی ہیں ایک میڈ میں لگو سولہ سے اٹھارہ بار جھپکتی ہیں جو کہ جب آپ کمپیوٹر ہیں لیپٹوپ ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو موسکل سے ایک یا دو بار ایک میڈ میں جھپکتی ہیں تو آنکھیں وہ چیزیں جنٹ جائیں گی اس خوشکی کے ساتھ گرشتی دوش اور بڑھ جاتا ہے تو کیونکہ اس میں مانس پیشن کھچاو میں چلی جاتی ہیں آم لوگ جو ہیں وہ بھی اسی کمپیوٹر میں کچھ بدلاو کرنا چاہیے اور کچھ ہمارے اندر بدلاو کرنا چاہیے جو کمپیوٹر اور ٹی ویر جب سب ان کے فرونٹس ہیں وہ بھی بڑے ہونے چاہیے اور کنٹراسٹ اور کلر جو برائٹنس ہے وہ بھی میڈیم یا ٹھیک ہونے چاہیے کھلکا نہیں ہونا چاہیے اس سے آنکھوں پر سٹرین آتا ہے میں ملا کہ یہ بات کہ ہی جا سکتے ہیں یہ بیماری ہے جو ہٹ آئی جا سکتی ہے کافی حد تک اس کا سمادان کیا جا سکتا ہے دوسری بات پھر یہ ہے کہ جب ہم کامیے ہی کرنا ہے تو بیچ بیچ میں ہم جو ہمارے آرٹیفیشل تیرز آتے ہیں کرتے ماشو ڈروپس آتے ہیں وہ لبریکیٹ کرتے ہیں تو وہ ہم بیچ بیچ میں ان کا اپیوگ کر سکتے ہیں ان کے اپیوگ سے سماسیہ کا سمادان نیراکران ہو جاتا ہے کمپیوٹر جو کہا سکتا ہے جو سنڈرم ہے تو کہیں نہ کہیں صدار ہو سکتا ہے اگر ہماری جیونچریہ میں صدار کیا جائے اور جہاں تک ہم گیزٹ کی بات کریں تو بچوں کو گیزٹ دینے سے بچا جائے اور تمام طرح کے کمپیوٹر کی ہم بات کریں تو ان سے بھی ایک طرح سے بچا نہ جائے تو فونٹ کو بڑا کر کے دیکھا جائے بچوں کو پندرہ سے اٹھارہ بار جھپکانے کی کوشش کریں تو نشترپ سے اس طرح کے جو سنڈرم سے بچا جا سکتا ہے ایک سگنا بچوں کو یہ بھی بکانے